اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین پانی کے احکام اب تک جو آپ کے سامنے گفتگو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے پانی کو تقسیم کیا دو اقسام میں مطلق پانی اور مضاف پانی پھر مطلق پانی کی پانچ اقسام آپ کے سامنے بیان کی جن میں سے پہلی تھی آبِ قر پھر آبِ جاری اور پھر قلیل پانی بارش کا پانی اور گوئے کا پانی اب جو گفتگو ہے کہ ان پانیوں کے احکام کیا ہیں کچھ احکام پہلے گزر چکے یہاں پر جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ مطلق اور مضاف پانی کے عنوان سے ہیں کہ مضاف پانی کے بارے میں اس چیز کے جانب توجہ رہے کہ مضاف پانی چاہے قلیل ہو یعنی کسی بالٹی یا لوٹے میں ہو یعنی کر سے کم ہو یا کفیر ہو یعنی کر یا کئی کر پانی ہو اگر اس میں ذرا سی بھی نجاست گرے تو وہ نجس ہو جائے گا کر پانی کے بارے میں پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا لیکن اگر کر پانی ہو لیکن مضاف پانی ہو پرس کریں گننے کا جوس یا کوئی شربت ہو اور ایک بہت بڑے ٹینک میں ہو تو کہا جائے گا یہ کئی کر پانی ہے لیکن کیونکہ یہ آب مضاف ہے اگر اس میں ایک ذرا بھی نجاست گر جائے تو یہ نجس ہو جائے گا مضاف پانی اگر پریشر کے ذریعے سے گرے جس طرح سے ہم نے پہلے قلیل کے بارے میں توجہ دلائی کہ جس طرح سے اوپر کا قلیل پانی نجس نہیں ہوتا نیچے گرنے کی وجہ سے بلکل ایسے ہی اگر کسی لوٹے یا جگ میں شربت ہو اور کسی نجس جگہ پہ ڈالا جائے تو نجس جگہ پہ گرنے والا شربت یا قلیل پانی یا آب مضاف نجس ہو جائے گا لیکن جگ یا لوٹے میں اوپر ہے وہ نجس نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر پریشر سے نیچے سے پھیکا جائے تو جو اندر پانی ہے اس پمک کے یا انجکشن کے وہ نجس نہیں ہوگا لیکن باہر والا نجس ہو جائے گا یا ایک عام مثال جو پہلے بہت زیادہ عام تھی و دی جاتی تھی گلاب پاش گلاب پاش سے مراد وہ برطن کے جس کے ذریعے سے ارق گلاب کو مجالس میں یا محافل میں پہلے پھیکا جاتا تھا خوشبو کے لیے اور اسی مناظبہ سے اس کا نام ہے گلاب پاش یعنی ارق گلاب کو چھڑکنے والی چیز اگر گلابدان میں ارق گلاب ہو کیونکہ ارق گلاب آب مطلق نہیں ہے بلکہ آب مضاف ہے اب اگر نجس ہاتھ میں اس طریقے سے برعکس کر دیا جائے الٹا کر کے گلاب پاش کو ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو کہا جائے گا نجس پانی یا نجس گلاب کا ارخ سبب بنا کہ جو یہ اور اوپر والا مل گیا کیونکہ یہ مل گئے تو زونوں نجس ہو جائیں گے لیکن اگر اس کو اس طرح سے دور رکھا جائے اور پانی گرے تو کہا جائے گا یہ نجس نہیں ہوا اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک پانی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں کہ یہ مطلق ہے یا مضاف ہے تو مطلق اور مضاف پانی کے بارے میں جو ایک اہم چیز پہلے بھی ہم نے بیان کی کہ طہارت کے لیے یعنی نجاست کو ختم کرنے کے لیے اور چیز کو پاک کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ مطلق ہو اسی طریقے سے غسل اور غسو کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں بھی شرط ہے کہ وہ مطلق ہو اب اگر ایسا پانی آپ کے سامنے ہے جائے گا نہ ہی اس سے کوئی چیز پاک ہوگی یہ اور بات ہے کہ اس سے نجاست کو ہٹا دیا جائے لیکن اس چیز کو پاک نہیں مانا جائے گا کیونکہ پاک کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہو شرط ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ پانی مطلق ہے اسی طریقے سے نہ ہی اس سے غسل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے غسو ہو سکتا ہے کیونکہ غسل اور غسو کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو پانی استعمال ہو وہ مطلق ہو اگر کسی پانی کے بارے میں شک ہو کہ پہلے یہ مطلق تھا اس کا ہمیں یقین تھا اب شک کیا ہے کہ یہ مضاف ہوا یا نہیں ہوا تو کہا جائے گا اگر آپ کو پہلے یقین تھا کہ یہ مطلق ہے تو اب وہ مطلق ہی مانا جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی پانی مضاف تھا یعنی فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک مضاف پانی تھا اب آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ میں شام کو واپس آیا ہوں تو شاید یہ مطلق ہو گیا تو کہا جائے گا نہیں اگر آپ کو پہلے یقین تھا کہ یہ مضاف ہے اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ مضاف ہے تو پھر یہ ابھی بھی مضاف ہے شک کے بعد اسی طریقے سے اگر وہ مطلق تھا وہ آپ کو یقین تھا اس کے مطلق ہونے کا تو کہا جائے گا اب یہ مطلق کے حکم میں جس پانی کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ مطلق ہے یا مضاف ہے آپ کو علم ہی نہیں نہ اس کے مطلق ہونے کا نہ مضاف ہونے کا تو نہ اس سے طہارت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے غسل یا وضو یعنی طہارت بادنی ہو سکتی ہے کیونکہ طہارت ظاہری یعنی کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے غسل و وضو کیلئے شرط یہ ہے کہ جو پانی استعمال ہو وہ مطلق ہو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پانی تھا جو پہلے مطلق تھا اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ کہیں مضاف تو نہیں ہو گیا تو کہا جائے گا اگر آپ کو یقین تھا کہ پہلے یہ مطلق تھا تو ابھی بھی یہ پانی مطلق مانا جائے گا اور جس پانی کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ مضاف تھا تو ابھی بھی یہ پانی مضاف مانا جائے گا یہ ایک بہت ہی سادہ اور اقلی سا مسئلہ ہے اسی طریقے سے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ایک کر یا ایک ٹینک میں شربت تھا یا ایک پانی تھا اب اس پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے اسے پاک کرنے کی طریقہ ہے تو کہا جائے گا کہ مضاف پانی یا یہ شربت اسے پاک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس پر اتنی بارش ہو کہ اس کا مضاف پن ختم ہو جائے اور جیسے ہی مضاف پن ختم ہوگا تو یہ پاک ہو جائے گا یا اسے نہر کے یا کر پانی سے ملا دیا جائے اور اتنی دیر ملا رہے یا بہ الفاظ دیگر اتنا پانی اس میں ملایا جائے کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ پانی مضاف نہیں رہا جیسے ہی یہ کہا جائے گا کہ اب یہ پانی مطلق ہو گیا تو کہا جائے گا یہ پاک ہو گیا لیکن یہ شرط ذہن میں رہے کہ بارش کے پانی سے یا جاری پانی سے یا کور پانی کے ذریعے سے ہو نہ یہ کہ ایک ایک بالٹی کر کے پانی ڈالا کیونکہ اگر ایک ایک بالٹی ایک ایک جگ کر کے پانی ڈالا جائے ممکن ہے کہ وہ کئی کور پانی ہو جائے لیکن کہا جائے گا کہ آپ نے ایک نجس پانی میں ایک جگ پانی ڈالا وہ بھی نجس ہو گیا دوسرا جگ پانی ڈالا وہ بھی نجس ہو گیا اسی طرح سے آپ نے پچاس جگ پانی ڈالے وہ پچاس کے پچاس نجس ہو گیا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اس پر بارش ہو جائے یا اسے جاری پانی سے متصل کر دیا جائے یا اسے کوئے کے پانی سے متصل کر دیا جائے اور یا وہ کر کے پانی سے متصل ہو جائے اور اس طریقے سے متصل ہو کہ اس کا مضاف بن ختم ہو جائے پانی ہی کے بارے میں ایک اور مسئلہ جو عام طور پر پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ ایک پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے تو کیونکہ نہیں معلوم یہ پاک مانا جائے گا کیونکہ حکم کیا ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے اسی طریقے سے ایک پانی پاک تھا فرض کریں کہ آپ اپنے باتروم میں ایک والٹی پانی چھوڑ کے گئے شام کو واپس آئے تو کہا جائے گا کہ اگر یہ پانی پاک تھا تو ابھی بھی پاک ہے اور اگر یہ پانی نجس تھا تو ابھی بھی یہ پانی نجس ہی پانی کے حکم میں اب تک آپ کے سامنے پانی کے کچھ مسائل بیان ہوئے البتہ پانی کے اور تہارات کے اور نجاسات کے مسائل کے سلسلہ جاری رہے گا اگلی جو بحث ہے اس کا تعلق ہے بیت الخلا سے یعنی ٹوائلٹ سے لہٰذا احکام بیت الخلا بیان کیے جائیں گے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ توضیل مسائل کی ترتیب سے یہ موضوعات ڈسکس ہوں تاکہ سرچ کرنے والوں کے لئے جب وہ چاہیں کہ توضیل مسائل میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ہماری ویب سائٹ میں یا جہاں پر ہمارے دروس ہیں ڈی ویڈی وغیرہ میں وہاں پر مل جائیں مزید پریشانی نہ ہو کیونکہ ان دروس کو بیان کرنے کا ان درسوں کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ وہ سننے والے جو عام طور پر فقی مسائل سے بہت زیادہ عاشنا نہیں ہیں ان کے لئے گفتگو آسان ہو جائے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین